عین الرجیم قسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لأهل الطقوة والیقین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء و اغل مرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفی المغربین بعضهم رحمتا للعالمین مولانا وسیدنا و نبینا عبالقاسم محمد وعلا اولی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین منتجبین المنتخبین الاطہرین انجبین الاکرمین الاکبرین اللذین آضہ واللہ و انہم الرجسا و تحرہم تطہیرا اللعنت الدائمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم کی صلیت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستین کے لیے دشمنان اسلام کی زلط و خاری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیات دور ہونے کے لیے حاضرین مجلس کی جو جو توفیدات ہیں جو جو ارادیں ہیں جو جو تمنا عرد کے بیٹے ہیں ان کی تمنا حاجت ارادوں کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران راق شام جنت البقی کی اپنی ان گناہگار آنکھوں سے زیارت کا شرح فاصل کرنے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے ذروں کے ذر کے لیے مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے وہ جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بچیوں کے برابر کے کف کے لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف کی ان گناہگار آنکھوں سے زیارت کے لیے اپنے عشقوں کو رومال زہرہ میں جگہ دینے کے لیے ملکے ایک مرتبہ فاطمی سالوات کی تلاوت ازان محترم صاحبانِ محفن میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ آیت نہیں آیت کا جز ہے اور جز بھی ایسا ہے جس پہ انحسار ہے قرل کا بوجہ فرمارے ہیں اسلام کی مکمل اساس اس ایک جملے میں بیان ہو رہی ہے کہ اسلام سہترے کا مذہب نہیں ہے اسلام دغا بادی کا مذہب نہیں ہے اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے اسلام داروگے کا مذہب نہیں ہے اسلام پکڑ دھگڑ کا مذہب نہیں ہے اسلام میں زبردستی نہیں ہے تمام تعریفیں اکرا زبردستی اسلام میں اسلام دین ہے عقل کا عقل دین ہے اسلام کی اسلام دین ہے عقل کا عقل ساتھ ہے اسلام کے اسلام محرزِ وجود میں نہیں آتا جب تک عتم نہ ہو تو بجھے پرمادے رہی ہے اسلام اس وقت تک محرزِ وجود میں نہیں آتا جب تک عقل نہ ہو عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک ایمان نہ ہو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک یقین نہ ہو یقین اس وقت تک نہیں آتا جب تک حتمین نہ ہو تو بجھے پرمادے رہے ہیں اسلام دین ہے عقل کا اسلام بیوقوفی کا دین نہیں ہے اسلام عقل کا دین ہے اور یہی وجہ ہے اسلام کو ماننے والے بھی عقل مند ہیں بیوقوف نہیں تو بجھے پرمادے رہے ہیں اسلام کو ماننے والے بھی عقل مند ہیں بیوقوف نہیں اسلام عقیدت کا نام نہیں ہے عقل کا نام ہے اپنا جملہ میں نے کہہ دیا یہاں پھر آپ سمجھ جائیں گھر جا کے سمجھ لیجئے اسلام دین عقیدت کا نام نہیں ہے عقل کا نام ہے عقیدت اگر بھیس ہوتی اسلام کی تو فرعونیوں کو فران سے عقیدت تھی یہودیوں کو اپنے مذہب سے عقیدت ہے کافروں کو بھتوں سے عقیدت ہے عقیدت کا ہونا کمال نہیں ہے عقیدت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس سے پہلے عقل نہ ہو عقل کے میزان پہ دولا جاتا ہے کیا یہ لیاقت امامت رکھتا ہے اگر عقل اس کی تائید کرتے تو عقیدت آ جاتی ہے عقیدت کے عقل کے میزان پہ قرآن کو دولا جائے گا اگر عقل نے قرآن کے بارے میں فیصلہ کیا تو اب عقیدت آئے گی اسلام میں پہلے عقیدت ہے پہلے عقل ہے پھر عقیدت ہے دوسرے مذہبوں میں پہلے عقیدت ہے پھر عقل ہے اسی لیے قدم قدم پہ پریشانی ہے اسلام میں پریشانی نہیں کبھی بھی نمازی سے نہیں پوچھا جاتا نماز کیوں پڑھتے ہو بے نمازی سے پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں پڑھتا روزے دار سے نہیں پوچھا جاتا روزہ رکھتا کیوں ہے ہوتلوں کی نظر کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں رکھتا حج کرنے والے سے نہیں پوچھا جاتا ہے کیوں کر رہا ہے حج سے روح گردان ہونے والے سے پوچھا جاتا ہے حج کیوں نہیں کر رہا ہے اسلام دین عقل ہے تو عقل ہی یہ کہہ رہی ہے کہ مزدور کی مزدوری اس سے پہلے ادا کر دو کہ اس کا پسینہ خوشک مزدور کی مزدوری پسینہ خوشکونے سے پہلے ادا کر دو میں نے گھر بنوایا گھر میں ایٹے لگانے والا مستری ہے ایک رن گڑنے والا ہے ایک دروازے لگانے والا ہے ایک پلسٹر کرنے والا ہے ایک لائٹے لگانے والا ہے ایک چلال لگانے والا ہے گھر تیار ہوا میں ان کو بھیجو جاؤ اپنے گھر میں اجرت نہ دو دنیا کی جیت ہے نا ایک گھر جس میں ہم رہتے ہیں گھر بنا دو اجرت نہ دو کیا میرا اس گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے کیا اس گھر میں روزہ رکھ سکتا ہوں اکل ہے نا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا بھئی گھر میرا ہے پڑھوایا میں نے لیکن اجرت نہیں دی عقل کہتی ہے اب اس گھر میں نماز پڑھو گے لیکن باطن روزہ رکھو گے لیکن باطن زکاة دو گے لیکن باطن تو دنیا کی عمارت ہے اگر عجر آدھا نہ ہو تو خراب ہوتا ہے دین تو اگر کوئی دین میں عجر آدھا نہ کرے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو خراب فرما رہے ہیں عجر دے کے احسان نہیں ہے مزدور پہ مزدوری دی ہے اس کا حق ادا کیا ہے اور جو ادا نہیں کرتا وہ مجرم مجرم فرمایئے گا تو حضیظو ایک حجر دے کے اللہ کے حلال کو اپنے پر حلال کرتا ہے اور ایک حجر نہ دے کے پولی ہوئی نماز کو حلال کرتا ہے مجرم فرما رہے ہیں ایک حجر دے کے حلال کو حلال کرتا ہے اور ایک حجر نہ دے کے حلال کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو اسلام دین اقل ہے اقل کہتی ہے اس کو مانو کہ جو جنر کا بانٹنے والا ہے عقل کہتی ہے اس کو نہ مانو جو جنر کا لینے والا ہے اسلام دین عقل ہے عقل کہتی ہے اس کو مانو جو جنر کا بانٹنے والا ہے یعنی بہت بڑا چملہ گئے ان کی ہستی تو اپنی نگاہ ہے ان کے نوکر جنر کے بانٹنے والے ہیں وہ لوگ کا نام تو سنا ہے آج ابو بصیر کا سناتا ہوں ابو بصیر تشریف فرما ہے اے شخص سے اس کا مناثرہ ہوا تو اس سے کہا بھئی کیا دلیل ہے تیرے مذہب کی کہ میرے مذہب کی دلیل یہ ہے میرا آقا وہ ہے جو جنر کو بانٹتا ہے کہا اگر میں تیرے مذہب پہ آ جاؤں کہا جنر تیری تو میرے مذہب پہ آ جاؤں جنر تیری بانٹنے والا ہمارے پاس لینے والا دوہر پاس دینے والا ہمارے پاس مانگنے والا تمہارے پاس ہم اس کو مانتے ہیں جو مانتا ہے اس کو نہیں مانتے جو لیتا ہے اگر میں تمہارے مزد پر آجاؤں تو جنت میری یقینی ہے میں سمانت کرتا ہوں کون سمانت کر رہے ہیں نوکر میں سمانت کرتا ہوں اب وہ اسیر ہو کہ تو جنت میں جائے گا مان لئے علی کو میں سمانت کرتا ہوں تو آج آج آلہ محمد کے دروازے پر جنت تیری اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تُو سمانت کرتا ہے ہر شہر پر گارنٹی ہوتی ہے ایک سال کی دو سال کی ایک مہینے کی دو مہینے کی تاجوہ ان لوگوں پر کیسی اقل ہے جس کو اپنے جانے کا یقین نہیں ہے اللہ رکھا جس کو اپنے جانے کا یقین نہیں جس کو اپنے جانے کی گارنٹی نہیں محل مزا تو یہ ہے امام اس کو بنا جو گارنٹیاں دیتا ہے منبقہ عالم حسین جو روئے یا رولائے یا رونے کی شکل بنا ہے وچا فتلہ الجنہ گارنٹی اس نے کہا ٹھیک ہے وہ دنیا سے چلا گیا اب یہ ابو وسیر پریشان ہے مولا سے مناقاتری بھی پریشان ہے میں نے تو گارنٹی دے نہیں کہ تُو جنت پر جائے گا چار دن بعد اس کا انتقال ہو گیا تو یہ اس کا کیا بنے گا کہتا ہے کہ میں امام سادی کی خدمت میں آیا سر جنہا ہوا نے امام سادی کی خدمت میں سر جھکا ہوا ہے تو مولا نے کہا سر اٹھاتا کیوں نہیں کہ مولا ابھی اس سے پہلے کہ کوئی جملہ کہتا مولا نے کہا گارنٹی تُو نے دیتی ہم نے دیتی جس کا نوکہ اتنی آفارٹی کا مالک ہو تو وہ آقا کس اتحار کا مالک ہوگا تو اسلام دین ہے عقل ہے بے وکوفی کا دین نہیں عقل کا دین عقل کا دین ہے عقل کا دین ہے پہلے عقل ہے پھر عقیدت ہے اور جب عقل کے میزان پہ پورا اترتا ہے عقل عقیدت آ جاتی ہے اب ازدان محترم اسلام ہے عقل کے ساتھ بے وکوفی کا دین نہیں ہے عقل اور عقلانیت اگر نہیں ہے تو دین بے دین ہو جائے گا اسی لیے سب سے مولا کی بات یہ ہے کہ جو بے وکوف ہو یا پانگل ہو اللہ سب سے پہلے اس سے اپنی نماز کو لے لیتا ہے باہ 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 جاری نہیں ہوتی باہ 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 دین کے واجبا پاگل کے لیے نہیں ہے عقل من کے لیے جو پاگل ہے اس کے لیے دین نہیں ہے باہ باہ دین کی تو بات اپنی ہے گورمنٹ کے حکام جاری نہیں ہوتے ہ باہ باہ اور وہ حرorious بات ہے کوئی دین کے عشق میں اتنا آگے چلا جائے کہ عقل مند سے پاگل ہو کئے تو مزے کی بات یہ ہے جو عشق میں پاگل ہو جائے اس سے بڑا حکم بل کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو کیا ہے یہ ایک جس کو دنیا نادام کہتی تھی کون محلول حضرت محلول تشریف فرما ہے سنا کہ ایک کافلہ روانہ ہوا بغداز سے کہاں سے بغداز سے شلوالیں چڑھی ہوئی اور بستر اللہ جانے کاندے میں تھے یا نہیں تھے اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو نوازِ مات تھے سفر کی وہ ساتھ لے کے روانہ ہوئے کہا جی رسول نے فرمایا ہے اطلب العلم ولو بسین علم حاصل کرنا چاہے چین جانا پھڑے ہم چین جائیں گے کس لیے علم حاصل کرنا چین جائیں گے علم حاصل کرنا رسول نے فرمایا علم حاصل کرنا چین میں جا کے رسول اللہ کا رسول اللہ دور پہ بہت کچھ کہا تو رسول اللہ ایک حدیث کہتی تو سفر ہونا ہے وہاں کے لئے رسول اللہ یہ بھی کہا جو حسین کی دیارت کو جائے تو جو نہیں فرما رہے جو رسول کہتے اس کا یہ احترام ہے اور جس کو غدیر کے مینان میں دکھا دے اللہ ایک حسین کی دیارت کو جائیں گے اللہ ایک حسین کی دیارت کو جائیں گے کانا جی ہم کہا جائیں گے چین بھگتاد سے کافلا ممانا ہوا کہ جی چین جا کے علم حاصل کرنا ہے حضرت بولول پہنچے راستے میں زمین کو کھوتنا شروع کرنا کافلا آیا بولول کیا کر رہے ہیں کانا جی سویڈ ہونڈ رہا کانا جی کیا کر رہے ہیں سویڈ ہونڈ رہا ہوں کہاں گھومی تھی کہاں شہر باوتاپ میں گھومی تھی موچی پہ ڈھوڑ رہا ہوں ان آگلی میں کانا جی